وہ اندر سے جو شیطان ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جو فیزیکل والی ہے اس کی ایک کمزوری ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا اللہ نے دیا اور مجھے نے اچھا وہ پھر یہ چیز کا فائدہ اٹھا گیا ہے وہ آپ کے جسم کے ذریعے سے آپ کی آنکھ کے ذریعے سے وہ زہر بھیجتا ہے وہ زہر جو ریزز بھیجتا ہے وہ سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے کہ حسد کی آنکھ جو ہوتی ہے جیلیسی والے کیوں اللہ تعالیٰ نے حسد کو یا جیلیسی کو حرام کیا کیا جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو جو ابلیز جو تھا جو شیطان تھا he was being rejected because اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے جو آدم علیہ السلام ہے ان کو دوسروں کے اوپر priority دے دیا ہے تو he was being jealous کہ سب کو اس کو بہتر بنا دیا ہے ایونکہ میں پرانی مخلوق ہوں میں پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جو جو کلے کا بناوا شخص ہے اس کو priority دے دیئے so this was a jealousy دوسرا دوسری دوسری بار حابل اور قابل کے بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ بھی حاسد تھا اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی دوسری کی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے اندر ایک شیطان تھا اور اس شیطان کو پتا ہے تو ہمارے اندر سے جو شیطان ہوتا ہے اس کو ہماری کمزوری پتا ہوتی ہے کہ اس کو پیسے کا لارچہ ہے اس کو حسد ہوتا ہے یہ خود غریب ہے خود ایسا ہے تو اندر سے اس کی دماغ کو کہتا ہے کہ دیکھو تم غریب ہو اس کو اتنا دیا ہے وہ اتنا پھولا پھولا ہے دیکھو اس کی بیوی کتنے خوش ہیں دیکھو اس کے گھر میں کتنے خوش ہیں اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس ہوئے ہیں لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں اگر اندر سے وہ شیطان ان کے دماغ میں اگر ڈالتا ہے کہ اس کو اتنا دیا ہے پر جو فیزیکل باڈی ہوتی ہے اس کو ایک ریمائنڈر ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو جتنا مزید دے یہ اللہ کے فیصلے ہیں جب اس کے دماغ میں وہ شیطان یہ چیز ڈال ہوتا ہے حسد کی تو تو right away آپ نے آپ کو کہتا ہے کہ الحمدللہ for everything